بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں کہ تمام دوست اپنے اہل و ایال کے ساتھ کیرو آفیت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاکوں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ہندوستان میں پائی جانے والی پینسوں کی ایک ایسی نسل کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ لوگوں میں سے کافی کم لوگوں نے پہلے کبھی دیکھی ہوگی اور یہ نسل دنیا کی سب سے بڑے سینگوں والی بینسوں کی ایک نسل ہے تو آج ہم آپ دوستوں کے ساتھ اس بینس کے متعلق کچھ مقتصر معلومات شیئر کریں گے تاکہ آپ کو بھی اس بینس کے بارے میں پتا چل سکے کہ یہ نسل ہندوستان کے کون سے علاقوں سے تعلق رکھتی ہے اور اس کی پہچان اور خوبیاں کیا ہیں تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اور آخر تک اشہ طریقے سے دیکھیں اور سنیں تاکہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے زیادہ سے زیادہ انفارمیشن مل سکے تو زیادہ ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف ناظرین ویڈیو میں آپ کو جو بینس نظر آ رہی ہے اس بینس کا نام ہے ناغپوری وفالو یہ نسل آبی بینسوں کی ایک نسل ہے جو کہ ہندوستان کے ظلہ مہراشترہ سے تعلق رکھتی ہے یہ بینسوں کی ان نسلوں میں بہتر ہے جو منفی موسمی حالات میں دودھ اور خشک سالی کی خصوصیات کو بہتر تناسب میں اکجان کرتی ہیں دوستوں اس بینس کو ناغپوری بینس کے علاوہ اور بھی کافی سارے ناموں سے جانا جاتا ہے جیسے بیراری، گورانی، ورادھی، اروئی، شاہی اور چندہ بینس کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی اس بینس کو کافی سارے ناموں سے جانا جاتا ہے ناظرین، ناکپوری بینس مہراشترہ کے ودربہ علاقے کی ایک نسل ہے اس نسل کے جانور ودربہ کے علاقے کی سخت نیم بنجر حالات میں بہت اشی طریقے سے پل جاتے ہیں دوستوں اگر اس کی پہچان کی بات کی جائے تو یہ مویشی کالے سیاہ رنگ میں پائے جاتے ہیں اور ان کے سروں، پوش، دھم اور ان کے پیٹ کے اوپر سفید دھبے بھی پائے جاتے ہیں اور کالے رنگ کے علاوہ ان مویشیوں میں کبھی کبار بھورا رنگ بھی آ جاتا ہے جو کہ کافی یونیک مانا جاتا ہے اس نسل کے سینگ کافی بڑے چپٹے، پتلے اور نوکدار ہوتے ہیں جو کہ گردن کی طرف سے پیچھے کی طرف جھکتے ہوئے اور تقریباً کندوں تک جا کے اوپر کی طرف اٹھ جاتے ہیں اور اگر اس کے وزن اور اس کے قد کاٹ کی بات کی جائے تو نر میں اس کا جو وزن ہوتا ہے وہ 525 کلو گرام اور اس کی ہائٹ 145 سنٹی میٹر تک ہوتی ہے اور جبکہ مادہ میں اس کا وزن 425 کلو گرام اور اس کی ہائٹ 135 سنٹی میٹر تک ہوتی ہے اور ان کا جو جسم ہوتا ہے وہ عام دیسی بھیسوں کی طرح ہی ہوتا ہے صرف اس میں جو سینگ ہوتے ہیں وہ دوسری بینسوں کے نسبت بالکل الگ اور بڑے ہوتے ہیں اپنے انہی بڑے سینگوں کی وجہ سے یہ نسل کافی عجیب نظر آتی ہے اور اگر اس کے دودھ کی پیداوار کی بات کی جائے تو یہ نسل ایک لیکٹیشن میں مطلب ایک سوئے میں ایک ہزار کلو گرام سے لے کر پندرہ سو کلو گرام تک دودھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس کے دودھ میں آٹھ آشاریہ پچیس پرسنٹ فیٹ پایا جاتا ہے جو کہ کافی بہترین مانا جاتا ہے ناگپوری بینس دودھ کی پیداوار اور ذرکھے لی کے حوالے سے انتہائی موسمی حالات کو برداشت کر سکتی ہے یہ نسل سخت سے سخت ماحول میں بھی دودھ کی کافی بہترین پیداوار دیتی ہے لیکن اس کے جو بھیل ہوتے ہیں وہ کافی کمزور اور سست ہوتے ہیں تو یہ تھی کچھ مقتصر معلومات ناگپوری نسل کی بینس کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کافی بہترین انفارمیشن ملی ہوگی تو ویڈیو اشی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر کسی کو کوئی بات وغیرہ پوچھنی ہے تو آپ ہم سے کمنٹ بوکس میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے اور ویڈیو کے آخر میں ہماری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بھیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن جلدی سے جلدی مل سکے تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ